اسلام علیکم سیاسی جراتے خوش آمدید حضور ساڑھی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑے پہ اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تمیٹھا جی بڑی خبران لائے کہ میں ایک وری فیر توڑی خدمت دے بچ حاضر ہو چکے ہیں یقین کرو کہ جو میں جو میں دن قریب آ رہے ہیں آہ آہ الیکشن دے گرمی واد رہی ہے تے سردی وی پاکستان جو واد رہی ہے الٹا پیہ جڑا اچھلے ہے بلکہ آج دے ایس میں نتاکتے تو پنشو پن لگ جانئے چاہے دیاں سی ان پتہ نہیں اللہ نو کی منظور کی ہو رہے آہ تندامی پیہ رہی آنے حجیوی اور جڑا نا حالات موسم تھنڈا تے سیاسی حالات جڑے نے او گرمہ گرم آلے پاس سے جا رہے نے اور اگر نال نال منگو پانڈے صاحب دے نے جیل دے وچھ الٹ با دیاں کھا رہے نے اپنی دو بے لٹا شلوار دے پہنچے پسا کے روڑا پاندے نے کہ میں انہوں فالج ہو گیا لیکن گل او دی ان سندا نہیں کیوں کو جی گالے جو وزن ریا ہے نہیں تے سننی کسے کیے سننی تے تاہیں جی گالے جو وزن ہوئی تے وزن ہی نہیں ریا سارا وزن جو ڈک گیا ہے لٹک گیا ہے وزن جڑا سارا تے ادھے دوران یہ سی کافی آہ خبران جو دیاں نے کٹھییں کر کے کھچ تروں کے تاڑیا سے لے کے آئے ہیں اچھا جی فوج تے حملے نیازی تے فرد جرم تاریخ آگئی تاریخ آگئی بہت بڑی خبر ہے ادھا پورے ملک نو انتظار سی اور ایک خبر سی تاڑے سامنے کٹ کیا دیئے اچھا جی اوورسیز یوتھیاں دی شامت آگئی حکومتہ وڈا فیصلہ تیار ہو جو بھئی برطانیہ یورپ امریکہ دے یوتھڑو تیار ہو جو حکومت نے فیصلہ کر لیا جی اے میں دسنے کی معاملہ بلاول صاحب نو چٹھگا نیازی اور فواد نو بڑا ریلیف اے کی معاملات نو اے اسی تا نو دسنے ہیں صاحب تو پہلی خبر تے آج کیونکہ اے بہت وڈی خبر ہے اور اے دے انتظار دے وچ اسی نو مئی طلاق کے آج تک اگلا سال چڑ گیا ہے اسی سارے ہی اے دے انتظار اچھا کہ اے کی معاملہ ہے اے کیوں نہیں اے اے جڑینا حسارتہ اگے بڑا پیا تے اے گزارش ہے ہی ان دی ہے کہ چینل دو تسی سبسکرائب کر لیا کرو اور اگے ٹور لیا کرو سجنہ سنگیاں ساتھیاں تک ہر پاس سے اے نو تسی رگڑا لادیا کرو فوج تے حملے نیازی تے فرد جرم تاریخ آگئی اے ان نو مئی زمان پارک فوج تے حملے زمان پارک جڑا ہے او پاکستان تے حملیاں دا ہیڈ کوارٹر سی ایسی کئی دفعہ کیا چکے ہیں اور اے پاکستان دا بچہ بچہ جان دا پاکستان دی فوج دا ایک ایک سپاہی جان دا سپاہی طلاق کے افسر جان دا ہر ایک نو پتا ہے جی دی گلسی کرنے ہیں اور لوے تے لکیر اندی اور اے زمان پارک جڑا ہے اے اے فوج تے حملیاں دا پاکستان تے حملیاں دا ہیڈ کوارٹر ہے اور میں کئی دفعہ اے اگے گزارش کر چکے ہیں کہ شاہ جی انہوں اگر ارتسواگا پھیر کے ٹاکے تو کیوں نہ اے تھے اچھا جا ایک پارک جیاں بنایا جائے اور اتھے پاک فوج دا پرچم لائیا جائے پاکستان دا پرچم لائیا جائے اور اتھے ایک یادگری جی بنائی جائے اور پورا انہوں ایک ٹورسٹ پلیس جی ڈی اے اے بنایا جائے اے میری درحاظ تھے کہ اے بارے اگر ایسی سوچئے تو میں سمینا کہ قیامت آلے دیارے تک کوئی شخص اے اے دوبارہ اس قسم دی حرکت نہیں کرے گا اور میں ہمیشہ اے کہیں نا کہ اتھے سواگا پھیر گئے تو اتھے چندے لہرانے چاہی دینے ٹھیک ہے نا جی اوہ ان جی یہ بارتی ایڈکوارٹر ہے اوہ یا زمان پارک سی اچھا اے سرکار مرکزی مجرم جڑا ہے اوہ عمران خان صاحب نے حال مکیم اڈیالا جیل حال مکیم اڈیالا جیل اچھا دیسی چوچے اور دیسی بکرے کھا کے پاتھ نالا ہوئے ہیں بلکہ پار چکے ہے ہر ایک دن آل لڑ دا کدھی جیلر نالا کدھی ڈپٹی جیلر نالا کدھی خان صامیہ نال کدھی قیدیاں نال کدھی وکیلہ نال کدھی جاج نال جاج تے ہاتھوی چوک دیتا جاج قدرت اللہ تے ہاتھوی چوک دیتا ایک دن اوہ تے سکیوٹی آلے پہ گئے تے انہا ہاتھ کھچ لیا ورنہ اس حادتہ کے پہنچ گیا اسی کہ جاج نو چپیڑ مارن لگا سی یہ نیازی جیل ہے جیل دے وچ یہ عدالت دے وچ جیل اس لگ دی ہے تو اسی آپ اندازہ لالو ٹھیک ہو گیا تے ہون اوہ کڑی آگئی ہے جیس کڑی دا تو انہا سارے انہا انتظار سی بلکہ اس کڑی تو میں نو ایک کڑی آلہ شیر یاد آگیا ساڑے استاد محترم مشاہد اللہ خان صاحب اللہ انہا جنت نصیب فرمائے اور ہمیشہ انہا سارے بڑی رہنوائی کیتی ہے اور انہا نے ہمیشہ اسا نو جو آج اسی کر رہے ہیں اسی بہت کچھ سکھیا مشاہد اللہ خان صاحب کو اور بڑی شفقت ساڑے تے اوہ فرمان دے سی تے اے اے جیسی کڑی ہے جی دا انتظار سی اوہ کڑی آگئی ہے تے کڑی دے نان تو پھر میں نو مشاہد اللہ خان صاحب دا شیر یاد آگیا مشاہد اللہ صاحب نے فرمایا گڑی گڑی تو نہ دیکھ میری گڑی کی طرف گڑی گڑی تو نہ دیکھ میری گڑی کی طرف ساری رات بجے گی ابھی بجا کیا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو اے ہن ہن ساری ساری رات جی دی اے خان صاحب دی بجنی کرنی ہے کیونکہ اوہ کڑی ہن آگئی اے نو مئی حملیان دے وچے فرد جرم دی تاریخ آگئی ہے اے اوہ کڑی ہے جی دی ہن ساری رات بجنی ہے جی میں مشاہد اللہ خان کیا سی اور تسی سارے ہی اس کڑی دے انتظار دے وچے سو کے آخر کی وجہ ہے کہ نو مئی دے حوالے دے نال کو کیس اگے نہیں پیٹ دا کوئی مطلب کے اگا فوجی عدالت آل نہیں جا رہا پھٹے آل نہیں جا رہا رسے آل نہیں جا رہا یہ سارے سوالات تسی سارٹنل ہر روز کر دے ہو اور ہر پلیٹ فارم دے تسی یہ سوال کر دے ہو اس کڑی دے اتے اسی ان پہنچ چکے ہیں اے ان نو مئی دے جڑے حملہ کیس اے دے وچے نیازی دے ہوتے چھے فروری بروز منگل منگل نو ویسے ناغا ہوندہ گوشتا اے میں نہیں ہاں چھے فروری بروز منگل نو فردے جرم آئید کی تھی جائے گی نو مئی حملہ کیس اے پہلا کیس اے جڑا رابل پنڈی یڑا جی اچ کے ہوتے حملہ کیس چڑا ہے اے دے وچے مرکزی مجرم ہے تے اس کیس تے وچے چھے فروری بروز منگل نو اے دے تے فردے جرم آئید کی تھی جائے گی اور اے بہت وڈی خبر ہے جدہ انتظار پورے پاکستان نو سی کے آخر کی وجہ ہے کہ ایک بندہ جنہیں فوج تے عملہ کی تائے پاکستان تے عملہ کی تائے اور دیسی چوچے اور دیسی بکرے اندر پار دے پیا اور بالکل ہتھی پہ رہے ہیں ہار بندے دے گالم گلوچ کر رہے ہیں پتہ نہیں کی کی کر دے پیا تے انہوں حجتہ اے اس پاس سے کیوں نہیں پیا جاندہ اور میں تا انہوں ہمیشہ تو کہہ رہا ہی سی کہ اے اگلی حکومت آنی ہے تے نو مئی دے سارے کیس چلنے نے کیوں کہ او دے وچ تا انہوں کبھی نہ دے منظوری آہ اس تو بعد سارے قانون سازی ہر چیز سارا کچھ چڑا ہے او اگلی حکومت نے آکے دے نا گری کالے جدو انہیں فوجی ڈال دے ویڈ جانا ہے ہون اے فردے جرم لگنی ہے تے اس تو بعد سائیاں پہنچ جانا ہے کہ جی یہ بندہ سان دے دیو جدو انہیں جانا ہے اس تو بعد اتھے کیس چلنا ہے تے زہری کالے جدو او کیس اوپر آلے پاس سے جانا ہے تے کبھی نہ انہیں منظوری دے نہیں ہے تے ادھر لے کے جانا ہے نا بطلب بھٹے اللہ ٹھیک ہے نا جی اے نو مئی دے جننے بھی مجرم نے اے دے بارے آج بلکہ نگران وزیراعظم صاحب بھی کہہ رہے سی کہ اٹھ فروری تو بعد انہیں سلامہ سنائیاں جان گیاں اے نو مئی آلے جننے مجرم سی تے بارال اے پہلی فردے جرم جڑی ہے راولپینڈی آلے کے اس تے ویچ جی اچ کے ہوتے حملے آلے کے اس تے ویچ چھے فروری بروز منگل انہوں اٹھتے فردے جرم آئے دھونی تے اس تو بعد پھر چال سو چالتے لمیار اٹھان دی تے گنامی کبھی نہ آ کے تے ٹائپ آٹھ کھاڑ کے تے او پہ جاندہ جے ٹھیک ہو گیا اگلی خبر تے سرکار تے سرکار تسی آجو اوورسیز یوتھیاں دی شامت آگئی حکومت دا بہت وڈا فیصلہ اے ان سرکار اوورسیز یوتھی ہے اسی تو انہوں پتہ ہے کہ پچھلے کئی مہینیاتوں کئی مہینیاتوں اسی بزاتے خود میں ایس چیز تے کام کر رہا سی اور بار بار کام کر رہا سی کئی ویڈیوز بھی اسی عزتیں بنا چکے ہیں کہ کسی طریقے اوورسیز یوتھیاں انہوں دا کوئی انہوں کوئی حساب لے آ جائے اپنا اسی بڑے خط خطوط بھی لکھے مختلف اداریاں آہ عوام دی ڈیمانڈ بھی ایسی اور آج اللہ دے فضل و کرم دے نال ساریاں ساریاں کوشن جڑیاں نے رنگ لے کے آ چکی ہیں اور حکومت پاکستان نے بہت وڈا فیصلہ کر لے جڑا اسی تو دوسنا چاہ رہے ہیں برطانیہ امریکہ یورپ دبائی کینیڈا اسٹریلیا اور چاند ہور ممالک نے جدے وچ ملک دشمن یوتھیے جڑے نے انہوں سے بہت بری خبر آ چکی ہے بری خبر ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ کی تھا کہ اسی اے اے انہا یوتھیاں دی میں گل کر رہے ہیں جنہاں نے سوشل میڈیا تھے بار دے ملکیں چپے کے پاکستان اور پاک فوج دے خلاف غلیز مہم شروع کی تھی چاہے وہ ٹک ٹاک تے وے فیس بک تے وے ورس ایپ تے وے ٹویٹر تے وے کدھ رہے بھی ہے او او جڑے یوتھیے نے اے جو دوسی دو کمی نے پہلے لسٹ ساڑے کل آئی سی تے دو ہزار دے قریب بندہ ہے ہون جڑی لسٹ آئی ہو تو اس کو پچی کو سو بندہ ہے جڑا انہا ملکان دے بچوں اداریاں نے یا جڑی یا تو اسی کہلو پاکستانی امبیسی آنے انہاں نے اے مواد کٹھا کیتا ہے کہ انہے بندے نے فلانے ملکچ فلانے ملکچ فلانے ملکچ جنہاں نے اے حرکتاں کیتی ہے انہاں زیاری گالے امبیسی جڑی یا او نظر انہاں نے او دوں بھی اسی کیا اسی کہ انہاں نے حکم ایک نظر رکھنا ہے تے جنہوں پولیسی بنیں گی تے پھر اسی اے انہاں دا چھابڑا جڑا چکاں دے اے ہون سرکار پولیسی جڑی یہ بنی ہے دے چہے بے کہ پہلے مرحلے تھے اے انہاں جنہاں پھدر ناستے جڑی پولیسی بنی ہیں کہ اے جڑا جنہاں ملکان دے بچ اے رہ رہے ہیں انہاں دے وچ جڑیاں پاکستان دیا امبیسیاں نے او انہاں دا سارا او سوشل میڈیا دے ریکارڈ لے کے جڑا پاکستان دے خلاف ہے او انہاں دے خلاف ہوتے پرچہ درج کیتا جائے گا چاہے ہو دے کل جڑا مرضی پاسپورٹ ہو گئے کیونکہ کوئی بھی ملک اپنی سر حد دے وچ بے کے کسی اور ملک دے خلاف فوج دے خلاف ہی ہیں اس ملک دی سلامتی دے خلاف اے 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 اشتیال دوان دی اجازت نہیں دے سکتا چاہے جڑا بھی ملک ہو گئے جڑا بھی پاسپورٹ ہو گئے ٹھیک ہو گئے نا اے ملکان دیا ٹریٹیاں اندیاں نے آپس دے وچ بلکہ ساری دنیا دے وچ یہ رول ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی سرزمین استعمال نہیں ہون دے گا کسے اور ملک دے وچ اشتیال دوان آستے اور حالات ہنگام میں برپا کران آستے اے دے وچے بے کیا بیسیاں اے کرن دیا اور جڑیاں مقامی حکومتہ ہون گیاں فرزکل سپین اے اٹلی اے انہاں دیا حکومتہ نو اے تفصیل دیتی جائے گی اور پرچہ درج کیتا جائے گا پھر اے حکومتہ جڑیاں نے انہاں دے ادارے تفتیش کرن دے تفتیش تو بعد اے گرفتار کرن دے بندیاں نو پھر جڑا گرفتار کر لینگے تے پھر ریاستے پاکستان انہاں اپیل کرے گی کہ اے ساڑے مجرم نے اے اسی ساڑے حوالے کرو انہاں تسی سزا نہ دیو اسی انہاں پاکستان سزا دے نہیں کیونکہ ساڑے تے انہاں سارا کچھ جڑا اے کیتا ہے تے اے پلیسی جڑی یہ حکومتہ پاکستان نے اے بنا لیے تے اے دے تے بڑی جلدی ہون کام جڑا اے شروع ہونا ہے اور جنا بھی اوورسیز یوتھیا ہے اے یاد روے کہ ہر یوتھیا نہیں جنا نے ایک کم کیتا ہے جرا ٹائی تو تینزار دے قریب ہے اور حجے بھی کئی جڑے ہیں انہاں دی میں گل کر رہے ہیں باقی جرا شریف یوتھیا ہے ہوتے اپنا منٹ مزدوری کر دا ہے اپنا ٹکر پانی پورا کر دا او دے بارے کوئی گال نہیں اے او دی گالے جنہیں کسے بھی لیبل تھے کوئی بشار پسندی کی تھی اپنے وطن عزیز دے خلاف اسی او دی گال کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا نا تیزرہ کوڑے پیڑ لے انہاں آ رہے ہیں مٹھے پھڑن ٹھیک ہے اچھا جی اگے آجو بلاول پتو نو چٹکا تیر نیازی اور فواد چودری نو وڈا رلیف اے بلاول صاحب اڈے نے ساڑے مٹھے پیارے وزیر خارجہ صاحب کا اے لہور دے ہلکا ایک سستائی دے پچھ فس گیا اور انہاں کو فس گیا ہے کہ نکلنا انہاں ممکن ہے نکلنا انہاں کی یہ بلاول صاحب نے اے بھی من نظر آ رہے ہیں مطلب اے انہاں اپنی گال کر رہے ہیں ہو سکتا بلاول صاحب جیسے جاناں چیرمین اے ڈی وڈی پارٹی دے اور زہری گالے تکا لاغی سکتا بارل اے انہاں چیرمین اے پیپلز پارٹی دے انہاں دے مقابلے تے ساڑا مٹھا شدادہ اتاولہ تارڈ صاحب ایک بڑا سکھے بند اور سادہ سیاسی کارکون دن رات محنت کرناڑا تے مقابلہ جیسے سخت تصور کیتا جا رہے ہیں لیکن ساڑھی اے ہی گالے کے جتنا ہوتھوں اتاولہ تارڈ صاحب نہیں اے ان مارجن دی گالے ہے کینے مارجن تو جتا ہے اے ان بلاول صاحب بھی ہوتھے نے کر دے رہے ہیں آسوا بسہبہ ماشاءاللہ او بھی سیرناڑ ہوتھے ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں اور ہور بھی سنت ہوتھے لوگ آئے ہیں او بھی کر رہے ہیں لیکن چٹکا جیڑا اے ہر روز اتھے بلاول صاحب دو مل دا ہے ان تسی اے اے اونا ہلکا ایک سستائی اے دی وچ جیڑا سب تو وڈا مقامی رینماسی نا پیپلز پارٹی دا او دا ناسی میاں تارک صاحب او میاں تارک صاحب بہت وڈے جیالے نے اور صدیان تو پیپلز پارٹی دینے تو انہ نے اپنے بیٹیاں سمیت مسلم لیگ نون دے وچ شامل ہوندہ اعلان کر دیتا ہے اور ایک بہت وڈا تچکہ بلاول پٹو زرداری صاحب آتے کیونکہ حالات چیڑے نے دن بردن بلاول آستے ایک سستائی دے وچ مشکل ہو رہے نے اور جے او تھو مریم نواز کی درے او سلکے دے وچوں ہمیں ایک ماری جیڑے لی کرڑن ہمیں کنٹا دو بلاول صاحب دی زمانت جیڑی ہے او بھی ضبط ہو جانی ہے لیکن میں اے نہیں چاہوا دو بلاول صاحب دی زمانت ضبط ہوئے زیادتی ساڑھا مہمانے سین تو آئے نے لہورے چاہے نے زمانت نہیں ضبط ہونی چاہی دی لیکن اے وے کے زہری گالے پٹواریاں نے اپنا ساپتے پورا لینے لیکن زمانت نہیں ضبط ہونی چاہی دی تے بلاول صاحب دے نے انہوں ہر روزو تھو ان چٹکے ملدینے پر لوگ چھڑ کے جا رہے نے کیونکہ انہ نے جس وقت دا جب ہا پایا ہے نا گلو قادری نا وہ کینے ڈالے گلو نا او دوں دا باقی دنیا جیڑی ہے او چھڑ گی ہے تو ہوں گیڑے شہر پسند دین آل جیڑا اے آکے مل گیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے اس واسطے بلاول صاحب دا جتنا جیڑا اے بہت دور دور تک میں نو نظر تے نہیں آرہے جے کوئی انہوں نہیں ہو جائے تے او اے اکلادہ معاملہ ہے لیکن میں نو نظر نہیں آرہے کہ بلاول صاحب اے اتھوں جتنا بلکہ زمانت زبطی آلے پاسے بھی کئی لوگ کی گلن کر دینے لیکن ساڑھی دعا ہے کہ زمانت زبط ساڑھے صاحب کا وزیر خرجہ دی ناؤ یار پیارے لیڈر نے ماشاء اللہ انہوں دا ایک مستقبل لے تے زمانت زبط نہیں ہونی چاہی دی اچھا جی نیازی اور فواد نو وڈا ریلیف اے ان فواد چودری اور بندہ کیڑے 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 کیس دی تو اندر سے ٹھیک انہوں دو انہوں ریلیف مل جاندے الیکشن کمیشن ہیچو یہ انہوں کال دی گا لے اوٹھے انہوں کیس لگا سی تو ہی نے الیکشن کمیشن دا اور فواد چودری اور نیازی تے اپنا تو ہی نے اپنا فرد جرم بھی لگ چکی دو ہفتے پہلے دی اور اس تو بعد انہوں جرا ہونی ہیں تو جرا ہون تو بعد انہوں سزا ہونی سزا کی ہونی ہیں وہ پانچ پانچ سال دی اے اہلی چھے چھے مینے قید اے ہی سزا ہونی یا مینہ قید یہاں پندرہ دن قید اے ہوئی ہونی اے دو بھی جیل چھے فواد بھی جیل چھے نیازی بھی جیل چھے انہوں کی نیاں کو جیل لینے انہوں دینیاں ٹھیک اے ان جو دو عدالت لگی تے عدالت تے اے انہوں شویب شاہین صاحب اے دے نے اوہ وکیل نے عمران خان صاحب دے تے انہوں نے اٹھے ہے نمی درہاس جیلی ہے اوہ دے دیتی انہوں نے کیا جی میں درہاس جیل نا کہ تسی اس کیس تا فیصلہ اٹھ فروری تو نا بات کر لاتا دی میر بانی میں تاڑا کے ہاتھ جوڑنا اگے اسی سزامہ پوگت پوگت کے ساڑا کاک کنڈا نہیں رہ گیا تے تاڑی میر بانی ہے تانوں جڑا نا پیرنی دی قسم اے تسی اے جڑا کیس ہے نا اے نا سنو جے فیلال کیونکہ اے دیچ بھی پانچ سال دی ہو جانی ہے تے ڈبل سزا تے گو نال کو قید بھی ہو جانی ہے تو انہوں نے کیا پائے جی آر اگے انہیں کیس کھلے نے تو شاہ خانہ کھلے ہے القادر ٹرسٹ ہے نو مئی ہے اس تو بعد تو جڑا سائفر ہے خدا دا نا جے اینا ذرا اگاں لیا جو الیکشن تو پچھے کارل تو اٹو کی فرق میند ہے تو اسی وڈے لوگ او خیر الیکشن کمیشن جڑا انہیں او درہاس جڑی سی عمران خان دی انہوں قبول کر کے تے فواد چودری اور عمران خان نوں ریلیف دے جیتا ہے وی فروری تک تو ہی نے الیکشن کمیشن جڑا کیس ہے انہوں اگے لیا گیا نے تو میں سمجھنا چل تھی کہ یار پھر کدھر سا بھی تے بندیتا نکلنا چاہیے دینا چار پانچ کیس اے دے وڈے چل دے نے پہتے چلو اے تے ممولی کیس ہے حالانکہ اے دے چھے پانچ سال دی ناہلی ہو نہیں ہے اس کیس تے چلو یار میں مولی کی ہے وی فروری نو ہو جائے گی اے دا چکیڑی گال ہے اس تو پہلے بتا نہیں کیڑے کیڑے بھٹے چکے جانے نے خان صاحب دے تے سارے اگے تے اندر نے فواد بھی اندر تے اے وی اندر ہے تے بارال نیازی اور انہوں فواد نو لب گیا جے ریلیف اچھی گال ملنا چاہی دا تے فوج تے حملیان دا کیس نیازی دے اتے چھے فروری بروز منگل نو فرد جرم آئے دھونی ہیں تو اس تو بعد پھر لمیار اٹھا دیں بہت شکریہ